نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی بنتے ہو وفادار وفا کر کے دکھاؤ بنتے ہو وفادار وفا کر کے دکھاؤ کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور دو چار حرف محبت کے لے کر کے میں کیا کروں دو چار حرف محبت کے لے کر کے میں کیا کروں دینی ہے تو وفا کی مکمل کتاب دے حاضرین مجلس احبابِ گرامی سامعین و سامعات الحمدللہ بہت ہی خوبصورت لبو لہجے میں آپ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ سن رہے تھے میں نے اپنے محدود وقت کے اندر اللہ کی رحمت اور خاص توفیق کے ساتھ دو چیزوں پہ بات کرنی ہے اور وہ دونوں مسلک کے کتاب و سنت سے تعلق رکھتی ہیں ساری دنیا دعوت دیتی ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ سارے لوگ وہ ہو جائیں جو ہم ہیں ہماری دعوت یہ نہیں ہوتی کہ وہ ہو جائیے جو ہم ہیں ہماری دعوت وہ ہوتی ہے کہ وہ بنیے جو اللہ اور اس کے رسول نے چاہا ہے اس پہ انشاءاللہ تمہید میں ایک مثال لانا چاہتا ہوں اللہ کرے میری گفتگو کا مقصد تانہ دینا نہیں ہوگا بات سمجھانا ہوگا اور جو گفتگو کسی کو نیچہ دکھانے کے لیے کی جائے وہ گفتگو گفتگو نہیں ہوتی ساری دنیا آدم کی اولاد ہے سیدہ ہوا کی اولاد ہے اور ہم آپس میں بھائی بہن کا تعلق رکھتے ہیں ہمارا کوئی بھی بھائی گھر بنا رہا ہو اور اس میں کوئی میٹیریل کمزور لگا رہا ہو یا کوئی اس کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہو تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ میٹیریل دینے والا کون ہے برینڈ کون سا ہے ہم اپنے بھائی اور ہمسائے کی خیرخواہی میں اسے بتائیں گے کہ نہیں یہاں ایسے نہیں چھوٹی سی مثال بجلی ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو تاریں ڈلنی ہیں جو پائپ ڈلنا ہے جو سیورج کے سسٹم میں یا اسی طرح گھر کے اندر جو نظام پانی کا ہے مکان روز روز نہیں بنتے ایک دفعہ جاندار کام ہونا چاہیے اگر پانی کہیں سے لیک ہو گیا تو مکان گیا تار کا کہیں میٹر بن گیا تو کہیں بھی شارٹ سرکٹ پہ گھر جلا اور ختم سو مشورے کرتے ہیں کئی لوگوں سے پوچھتے ہیں پوری مارکیٹ پھرتے ہیں اور جو سب سے اچھا مہنگا اپنی حمد اور اپروچ کے مطابق برینڈ ملتا ہے اس کو لے کر کے لگاتے ہیں اگر ایسے ہی ہے اور آپ کو مارکیٹ میں بتایا گیا کہ تار بڑی اچھی ہے ایک نمبر ہے کوپر ہے اس کے اوپر لیمینیشن اس کے کوڈ کمال زبردست اور دوسری طرف جو ہے وہ تار ہلکی ہے ماتھی ہے ہے تار پھر آپ اچھی کو چھوڑ کے ماتھی ڈلوائیں تو سبب کیا ہے یا پروچ نہیں ہے یا پیسہ نہیں ہے یا سوچ اچھی نہیں ہے یا مکان سے محبت نہیں ہے یا اپنوں کی جان کی فکر نہیں ہے ان میں سے کوئی ایک مسئلہ ہوگا بھائیو ہمارا منہجہ اور مسلک صرف وہی ہے جو آپ سب نے پڑا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ پوری دنیا میں میری جماعت کی کانفرنسیں سنیں جلسے سنیں اجتماعات سنیں خطابات سنیں ہمارے جتنے بھی موضوع ہیں وہ ہزاروں بھی ہوں تو ان دو کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں یا اللہ کی توحید کے ساتھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ میں نے صرف یہ دو ہی دکھانی مال لگے اچھا لگے جینمن لگے ایک نمبر لے لیجئے کہیں دو نمبری نظر آئے تو چھوڑ دیجئے لیکن ایک نمبر کے ہوتے ہوئے بھی لینے ہوئے ساٹھ ستر برس گزر گئے اور نہیں لے پائیں تیس چالیس سال سنتے بیٹ گئے مگر خود کا ذین نہیں بن سکا تو پھر پریشانی میرے نہیں وہ آپ کی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی سے پیار کیوں نہیں کی زندگی تو روز روز نہیں ملنی مکان بھی روز روز نہیں بنتا تو اچھا ہوتے ہوئے جینمن ہوتے ہوئے ایک نمبر ہوتے ہوئے آپ نے کچھ اور کیوں لے رکھا ہے اسی پہ بات ہونے لگی آگے چلیے پوری دنیا میں امت مسلمے کا اتفاق ہے کہ کائنات میں سب سے بڑا اللہ ہے سارے مسلکوں کی ازان میں پانچ ازانوں میں دن میں پانچ مرتبہ تیس دفعہ پانچ ازانوں میں ہم اللہ کی قبریائی کا اعلان کرتے ہیں ہر ازان کے شروع میں چار مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر کوئی دوسری رائے ہے تو مجھے ضرور بتائی سب سے بڑا کون ہے بہت بڑا نہیں سب سے بڑا اللہ ہے اور پھر جب ازان اینڈ ہونے لگتی ہے پھر ہم کہتے ہیں حیال الفلح کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر چھے مرتبہ فجر زہر اصر مغرب شاہ تیس مرتبہ متفقہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اب بڑھتے ہیں آگے یہ سب سے بڑا کس چیز میں ہے میں صرف آیت القرصی پہ آؤں گا چور چوری کرے آیت القرصی پڑی جائے تو سامان کی حفاظت دین میں ڈاکا ڈلنے لگے آیت القرصی پڑی جائے تو ایمان کی حفاظت اور آج آپ انشاءاللہ چیک کریں گے پڑی تو بڑی مرتبہ ہے سنیں بھی بڑی مرتبہ ہے لیکن ذرا یوں بھی سنیں کہ سب سے بڑا جو ہے اس کا ایک نام ہے اللہ کس میں بڑا ہے لا الہ الا ہو کائنات میں بڑے لوگ ایسے ہیں جو معبود بن کے بیٹھے ہیں اور معبود اسے کہتے ہیں جو دوسروں کو جھکائے خود نہ جھکے یہ سادی سی پنجابی کی طریقہ وگرنا اور میں بڑا کچھ تھا لیکن میں جو سب کو جھکا دے مگر اسے کوئی نہ جھکا سکے پوری دنیا میں چلیے میرے ساتھ سفر کیجئے دو سو انچاس ملکوں میں چلیے تین ہزار چونسٹھ بولیاں بولنے والے لوگ لے لیں پیسے والے طاقت والے قوت والے ہر بندے کو کہیں نہ کہیں جھکنا پڑے گا اگر نہیں جھکنا پڑتا تو اللہ کو یہ سادہ سوز کارون کو جھکنا پڑا کے نہیں نمرود کو فرعون کو حامان کو ابو جہل کو ابو لاب کو بڑے طاقت کے نشے میں تھے اور کیا کہتا تھا فرعون وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ آنَا رَبُّكُمُ الْعَالَىٰ اے کون ہوتا ہے جو میرے علاوہ کائنات کا الہو چھکا سکے میں ہی ہوں جو سب کو جھکاؤں گا مگر کوئی مجھے نہیں جھکا سکے یہ دعویٰ تھا اچھا اللہ نے صرف ایک گھوتا دیا ہے ایک گھوتا تھلے ڈبے سے ارنالنا ہاتھ بار کٹ کے گھنڈا آمن تو بے رب موسیٰ باہر جھکا کے نہیں جھکا تیرے رب کو نہیں جھکنا لوگو آؤ اگر آپ مجبور ہیں مقہور ہیں پیپس ہیں لاچار ہیں مظلوم ہیں پریشانیاں ہیں دکھ درد کی کہانیاں ہیں سب سے بڑا گھر چھوڑ کے چھوٹے چھوٹے گھروں پہ کیوں آئے یا تو کہہ دو اللہ کا گھر چھوٹا ہے مجھے اللہ کے گھر سے کوئی بڑا گھر دکھا دو اللہ اکبر دکھا دو اگر نہیں ملتا تو دعوت یہ نہیں کہ میرا مسلک اپنا لو دعوت یہ ہے کہ جو بھی تمہارا مسلک ہے اللہ کو عملی شکل میں سب سے بڑا کر کے دکھا دو وہ رب کا فکبر کی تفسیر بن جائے اور پتا چل جائے کہ امت اس جملے پہ متفق ہے جب سب سے بڑا اللہ ہے سب سے بڑی گھدی میں جا رہا تھا بہاولپور سے اسلام آبا تو میرے ساتھ کچھ بزرگ بیٹے ہوئے تھے تو مجھے کہنے لگے جی کیڑی گھدی نلتا لگ میں نے بتایا کہ جو سب سے بڑی گھدی ہے میں اس کے ساتھ جڑا ہوں کہنے لگے گولڑا شریف کیونکہ وہ روٹ میرا اسلام آباد کا تھا میں نے کہا جی نہیں معذرت وہ تو چھوٹی سی گھدی ہے ایدرو شروع اندیہ وہ پٹھانا لے لاکے چمکی ہے کہنے لگے اچھا آگی سمجھیں سیون شریف سے آپ کا تابعہ میں آؤ در سے رہا تھا میں نے کہا نہیں وہ بھی بڑی محدود سی ہے چھوٹی سی ہے اجاڑ میں کہنے لگے پھر کیڑی یہ بڑی پاک پتن شریف میں نے کہا نہیں وہ بھی چھوٹی سی ہے داتا کی نگری میں نے کہا یہ تو یادگار تو شروع اندھی ہے اور پرلے موڑتے مکجندی ہیں لگن ہی پھر بھی میں نے کہا وَتَعَالَا جَدُّو کا کائنات میں جو ذات سب سے بڑی ہے جس کی جد سب سے بڑی ہے اس کی گدی بھی سب سے بڑی ہے کہنے دے جی سجادہ نشین نہیں میں کیا ہاں سجادہ نشین دوسری کی تون دے جہو انہوں نے دسے آیا مجھ سے بھی پوچھا میں نے کہا جی سوال آکھ زہری سوال آکھ باطنی بزرگوں کے درباروں پہ پڑھا ہوں لیکن سجادہ نشین میں اس سب سے بڑی گدی کا ہوں جو اللہ کے گھر میں بھلے دو عیٹ کی اللہ کی مسجد بنی ہو وہ سب سے بڑا گھر ہوتا ہے اور اس میں سجادہ کہتے ہیں جائے نماز کو سجدے کی جگہ کو جو چٹائی پہ بیٹھ جائے مسلے پہ بیٹھ جائے کالین پہ بیٹھ جائے اللہ کے گھر میں بیٹھ جائے اور تشاہد میں بیٹھ کے انگلی یوں کر کے اکیلہ اللہ کا اقرار کر دے پوری دنیا ایک طرف وہ اللہ کی گدی کا سجادہ نشین کوئی ہے ایک تلاب علی بات جیڑہ بھی نماز پڑھ دے ہو اللہ نے کہتا ہے اللہ اکبر کہا کیا ہوندہ ہے سب علوہیتوں سے پاک ہیں بہت لیکن خالیصتا اگر سب کو جھکا سکتا ہے تو وہ اکیلہ اللہ ہے اللہ لا الہ اللہ اتھے لگے دو نمبری تیونگل کھڑی کر دے میں ٹور گیا تو باچ دے بچ بڑے سارے لوگ کی اللہ کر لیں دے سامنے ہیں کہہ دے جی جی کہ نہیں کوئی ہور بھی ہے جیڑہ سارے انہوں چکا سکتا ہے ایسے نہیں آگے چلیئے الحیش دنیا میں جتنے بھی پیر ہیں جتنے بھی پیر ہیں اس دنیا سے یا فوت ہو چکے ہیں یا اس وقت زندہ ہیں ایسے ہی ہے یا آنے والے ہیں وہ ہیں نہیں اس وقت جو نہیں ہیں یا جا چکے یا ابھی آنے والے ہیں جو ہیں زندہ اس کی آپ کسی سے تاریف پوچھ لیں عمر نوے سال ہے جی کنیک سال کا ڈن گئے پا جی پتہ نہیں سال کا ڈن دو سال کا ڈن آج گئے تو زندہ تھے اگلے سال گئے تو ان کا اور سو رہا ہے بابا جی رزوی صاحب رزوی صاحب جب موت آگئی تو پھر کبر بنی مزار بنی تیرا رب کہتا ہے الہی ایک ایسا لیا جس کی زندگی صدا بہار ہو دہمی ہو عزلی ہو عبدی ہو موت کا چکر نہ ہو وفات کا ڈر نہ ہو اور حیات اس کی جو ہے اپنی ہو ادھار بھی نہ ہو مستعار بھی نہ ہو ایسی ایک ہستی پوری دنیا میں ملے میں وہاں بھی اس کے در پہ جا کے سر رکھوں میں نے دنیا گھوم کے دیکھئے کوئی نہیں ملا تو پھر دنیا کو دعوت دی ہے کہ وہاں بھی نہ مڑو کلمہ پڑا ہے تو اس رب کے در پہ جھکنے والے بن جاؤ جو الہی ہے جو سب کو موت سے ہم کنار کرتا ہے کل من علیہ فان ویبکا وجہ ربی کا ذل جلال والے کرام حضرات یہ ہے مانا اشہد اللہ علیہ ایک بابا مل جائے مجھے ایک دوست ملے میرے پروفیسر ہیں کہیں لگے جی ساڑھے کل زندہ پیرنے تو انہوں ملوان نہیں الحی کا مانا بھی زندہ ہے وہ بھی زندہ ہے میں کہا جی علامت کہیں جی انہوں نے اپنی دربار زندہ اندیاں بڑھائیں ہیں میں انگل پڑھی تھے میں آکے آجازرہ گڑی تھے با یاد میں لے گیا کبرستان میں آکے آئے لے ایتھے تمہیں بھی پلاٹ کری دیں پھر ہاں زندہ پیر تیرے سامنے بھی بیٹھا ہے یہ کنے یار ہے زندگی وہ ہے جسے کبھی موت نہیں قرآن پڑا ہے رب نے تین دفعہ قرآن میں یہ ہے دورائی ہے جو بھی جان ہے اسے موت جو زندہ ہے اسے چھوڑ کے پھر مفوت شدہ کی طرف کیوں جاتے ہیں آج تک کسی عورت کو دیکھا ہے کہ زندہ آدمی کو چھوڑ کے فوت شدہ سے کہے میرے ساتھ شادی کر لیں میری ضرورت پوری کر دیں میں نے آج تک فقیروں میں زندگی گزاری ہے اسی اندرو ایڈے سیانے انہیں ہیں بابا جی دے دربار تے اسی زندہ نو کہنے ہیں آج تک کسی فقیر نو ویکیا ہوئے بابا دی دربار تے کلو کے آنڈے کے آنڈے کے آنڈا جی کٹو الحیوم القیوم لوگو ہمارا میرٹ ہمارے مسلک کا یہ ہے ہم اسے سجدہ کریں گے معبود مانیں گے الہ مانیں گے کلمہ پڑھیں گے جیڑا کدی ڈگے ناات کدی سجے کھ بنا ہوئے قائم روے قائم رکھے بھی قائم روے یہ صرف اللہ کی صفت ہے وہ پوری قائنات کو قائم رکھے ہوئے خود قائم ہے تیرا رب ایم بیلنس نہیں ہوتا باقی عرب ہستی ایم بیلنس ہو جاتی ہے نہیں سمجھا رہی تو میں بتاتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ پہ چڑھنے لگے ہیں جہاں پاؤں رکھا ہے یہ میرے محبوب علیہ السلام بیٹھے ہیں نیند نے اتنا ستایا ہے آگے آ رہی ہے اس کی وزار خود اللہ نے تفسیر کی ہے آپ بیٹھے نہیں رہے لیٹ گئے لیٹے تھے آنکھیں کھلی تھی آنکھیں بند ہو گئی پیرے کی ڈیوٹی لگائی تھی جس نے پیرے کی ڈیوٹی لگائی وہ بھی سو گئی جس کی ڈیوٹی تھی وہ بھی سو گئی حقیقی قائم وہ ہے جو دوسروں سب کو سلا بھی دے گرا بھی دے دل کرے تو سلا کے اٹھا دے جی میں آئے تو اسے موت کے موں میں لے کے چلا جائے لوگ کہیں کہ عشاء پڑھ کے سویا تھا ٹھیک سویا تھا یہ صرف تیرے رب کی طاقت ہے جس کا نیٹورک نہ کبھی بیک ہوتا ہے نہ سلو ہوتا ہے اور نہ کبھی پوری طرح سروس بند ہوتی پوری دنیا میں صرف ایک ہستی ایک کمپنی جس کا نیٹورک کبھی لو بھی نہ ہو سلو بھی نہ ہو اور ڈیڈ بھی نہ ہو جب اللہ کا نیٹورک لاتا خودہو سنا ولا نوم پوری دنیا کے اندر یہ اعلان ہے میں زندہ ہوں پوری کائنات میری ہے اور میری گدی پوری کائنات کی کہکشاؤں سے بڑھ کے ہے پھر اس رب کو چھوڑ کے سجے خبے کیوں گئے میں انہوں لوگ کی پوش دینے پا جی موٹر وے تو کیوں اترے جائے میں نہیں موٹر وے تو کیوں چال رہے ہو میں نہ پوچھا ہوں تو سی اترے کیوں جائے بھئی شہرائے جنت شہرائے مستقیم اہدن السراط المستقیم سراط اللہ سراط النبی سراط التوحید سراط جو ہے وہ میرے پیمبر کی اللہ نے جو ایک رسالت رکھی ہے اس سے ہٹ کے جو بندہ اترے اسے پوچھوں تو صحیح مسئلہ کی بڑھیں میں آج موٹر وے تو ڈیریکٹ سیال کوٹ نہیں آیا میں شیخو پورے اتر گیا میں انہوں پوچھا نہ لیا نے پوچھا جی مسئلہ کی میں کہ کالا شاہ کاکو ٹریفک بسی ہے تو میں تو اڈیک اور بھی میرے خلقہ تین بسے ہیں آگی سمجھ چلیں آپ کو کوئی پرابلم بن گئی تھی کسی نے روک لیا تھا اس راستے سے میرے پیمبر کے رستے میں موتیں بھی آئیں تلواریں بھی آئیں نیزے بھی آئیں سولیاں بھی آئیں فانسیاں بھی آئیں ہجرتیں بھی آئیں اگر صراطیں مستقیم نہیں چھوڑا تو حید پہ کمپرومائز نہیں کیا آپ اور میں کیوں کر بیٹھے سوال اتنا ہے اگر اس سے بڑھ کر کے کوئی طاقتور مل جائے جو قائم ہو جسے اونگ نہ آئے اوہ بابا جی میں نوں دینے جی ساتھ رہتا میرے نال چلنے زیادہ نہیں صرف ساتھ رہتا جمعے تو جمعے تک امید انشاءاللہ میں سماغا نہیں تو سوڑ بھی نہیں دوانے فرانٹی تھے بھوڑا ہے ایک اونگل ہے کے اہدہ نہیں ایک اہدہ نہیں ہونا تکیتے اے نہیں کرنا اہتے ذرا لا تو میں انہوں کوش خواہت پہ آگو چاہ پہ آگو انہوں نے کھاں باندھو انڈیان یہ صرف تیرے رب کا طاقتور رب کا قصہ جو سورج کو اتنی طاقت دیتا ہے ہر چھت سے سولر پینل میں طاقت لے رہے ہو پاور لے رہے ہو بجلیاں لے رہے ہو ایسی چلا رہے ہو اپنی جو ہے بڑی بڑی فیکٹویاں چلا رہے ہو تیرا رب دے رہا ہے مگر لینے والا نہیں سر جی نہیں جے لا تاخدو سینا تم بلانو لہو ما فیس سماواتی آجیو دی گدی کڈی وٹی ایڈی گدی منو کسے دی وقا دو اللہ دی کس میں ٹور کے جاؤں وقاو سہی کوئی ایک گدی لے آدو تو شیر دے ایک ملے تو وہ ڈیو گے نرازگی نہیں میں خود گدیاں والا ہوں تے گدیاں لے کے بیٹھا ہوں تے چلان رہے ہیں لیکن لوکا نو دا سیدھا گدی چھوٹی جے پاکستان چے جیڑیاں گدیاں سوہے ہیں تے لندن ہیں کنیاں پھر دی ہیں ہر گدی ٹوری پھر دی ہے لیکن ایک نمبر دا دعویٰ کی دا ہے جنہیں مارکیٹ جلے آکے کیا ہوتے بلڈوزر چاڑ کے نا بوے تو آڈھی بے جید ساڈھی ہاتھی دا پیر رکھو بنیئے نا تصویریں تیرے رب نے آیت القرصی میں اپنی قرصی جمعی ہے لہو ما فی السماواتی و ما فی الارد پوری کائنات اس کی ہے جب تک دے دے ادھار دے دے جدو اللہ کہے چالا بھئے اپنا سمان چوک ٹورنا پیدا ہے کے نہیں یہ تھے ہی رہے اندھے چالا شاواز کابرانچ تیرے رب تیرے رب نے چھاتی ادھار دی بڑھائی ہے کمبہ ہی کوئی نہیں لایا ہی تھے کہنڈ ہے نا آپ ڈالے آنے چکو اپنے کمبے دوڑو ساڈے تو اینکوشی لانا چکو اپنے کمبے پہلیاں ساڈیاں تیرے رب نے تیری پہلی میں تیری چھت پہ اپنے جو آسمان اٹھائے ہیں ایسی کاری گری دکھائی ہے زمینیں تیرے نیچے بچھائی ہیں یہ زمین بھی اس کی آسمان بھی اس کے اگر کوئی اور دعویٰ کرے پورا سیال کوٹ میرا ہے میں انہوں بندہ بخواہ دو بندہ بخواہ دو سیال بڑے پھیر دیں ہی گھر سیال لان دی سی لے کھیڑے گئے رولا پڑیا رہا کی نہیں زمین سیال لان دی ویچان کے اور بھی کئی کمی کارے بیگ ہیں انہوں نے لیا ٹائی مرلے دا پلاٹ وہ دیتے ذرا دعویٰ کر کے ویخن سیال ساڈیاں نے کہنا ہے انہوں نے کہنا ساڈے ہو تو جائے جان دے نے انہوں نے کہا جی جان دے ہو ان کے پرات آئی مرلے میرے نے یہ میرے باپ کے نام رجیسٹر ہے میرے دادا جی سے ہیں یہ میرے خاندانی چلے آ رہے ہیں اے پڑے سے پڑے امیر پیر فقیر سلطان حکمران یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ پورا سیال کوٹ ساڈا ہے یہ سجدہ صرف انہوں بندہ ہے جدہ پورا کل کائنات تسارا جہان ہوئے اکلہ اللہ اس لئے اسی کسے ہو اور نوں بلایا ہی نہیں مسلک دیکھ منحج دیکھ ہم باوفا تھے اس لئے نظروں سے گر گئے تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی ہے اگے کیے اللہو ما فیسا ما باتی و ما فیلر یہ ساری تقریر دوسری اس تو پہلے سنی باچ جیڑیاں نہ تھا سنی جینا نظمہ خود دوسرے باندھتے میں انہوں تھوڑا جا ہے ایسی کہ حضور علیہ الصلاة والسلام اللہ نے پوری دنیا دے سامنے لے آکے سجدے پوڑا ہے ہوئے جی ہوئے جی ہوئے کہہ لے آج میرے مرشد محبوب نو جی کہہ لے آج امام الانبیاء کو خاتم النبیین کو بولا جی تے آج ذرا سدھے ہو جو جی ہو مختار کو لینے تھے تو انہوں لے جانا سدھے جنت میرے علیہ لے آنا ہے یہڑا آل این آل اندھا ہے اگر بچے نے داخلہ کروانے کالج میں آنا ہے یونیورسٹی میں آنا ہے میرے ہاتھ میں اتھارٹی ہے میں سین مارکے کہاں گا چال پتر شالس بے کلاس جی میں نے پرنسیپل کو لجانا پہج ہے وی سی کو لجانا پہج ہے کنٹرولر کو لجانا پہج ہے سفارش کرنی پہج ہے تو مطلب میں آل ان آل نہیں آگا رب نے سجدہ کروا کے عرش کے پائے کے ساتھ پوری دنیا نو مکھونا ہے دنیا چنی مننے آج مانے لو اللہ ہو رہے محمد ہو رہے رب ہو رہے مربوب ہو رہے ساجد ہو رہے مسجود ہو رہے عابد ہو رہے معبود ہو رہے منگنہ لہا ہو رہے تو دینہ لہا ہو رہے ایتے تھے کہیں دے ایسے نا کہ ایک کو فرق مروڑیدہ آہد تے احمد وچ فرق نہیں امیم مروڑیدہ وہی جو مصطوی تھا عرش پہ الہ بن کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ بن کر اللہ کہتے ہیں نہیں 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 محبوب لمبا سجدہ دنیا دیکھے دنیا دیکھے اچھا جی محبوب کی گالے کی گالے ایک کتنی کیا جی میری عمد اے ہی ہیں اللہ ہے دی میری عمد اے صاحب شروع کر دو اے پڑیا کرو نا تانچ اللہ میں ترلا پانا سفارش بھی نہیں ہونے شافع معاشر بھی نہیں جب تک رب کی اجازت نہیں جب تک رب نے کہنا نہیں یہ ہاں کی دی ہونی ہے اللہ دی اللہ دی ہاں ہونی ہے تحساب کتاب دورنا اشارہ ہونے اس لیے محبوب کو آیت القرصی میں بتایا کہ جسے سجدے میں گرنا پڑ جائے جسے پشانی لگانی پڑ جائے جسے سبحانہ ربی العالی کہنا پڑ جائے اور لوگو عقیدہ بنا لو جسے سجدہ کیا جا رہا ہے وہ الہ ہے جو کر رہا ہے یہ معبود نہیں ہے معبود وہ ہے اگے ٹوری ہے کی یہ اگے بھلا ایت القرصی ترٹا مار کے سارے انہو یاد اللہ بیگ نہیں یا علمو ما بینا ایدیہم وما ایتھے ذرا روکو جیڑا تو اڈے اگلے دی پیشلے انہو جاندہ ہوئے نا انہو سجدہ کردو او الہ جے او دا کلمہ پڑنا جے سر جی ایک بابا جی دے دو پوری دنیا جی میری پوشت دے دے پیشلے ذرا ساتھک قبیلے داست دوے تو میرے اونہ لے اگلی نسل جوں ساتھک قبیلے داست تو اڈے ہی پینٹ دا منڈا دے جی نا بیٹا ہو رہے ہیں انہو کھڑا کر رہے ہیں جی موہ پر ایک کیمریل کر دے شاہ واس لہو جی آپ اتر جے دیا ساتھ پوشتاں پیشلیاں تو ساتھ اگلیاں کو بابا بیا کے گھن کے داست دے ایدھے لاک دے ویچنے دیا پوشتاں یہ تیرا رب جانتا ہے یا علمو ما بینائی دیہم وما خلفا ہم میں اہمیں نہیں اپنے گروپ دا نام المرشد رکھے حقیقی مرشد نال ملان لی رکھے وگرنا میرے اپنے دنیا چاہے اتنا دے بڑے مرشد نے جنا دے ہتی میں بیعتا اسی کرچی منگوایا تو سیال کوٹ لے گیا اہی سیال کوٹ سی اہی شہر سی ایک کارچے گئے تو کہیں دے انہوں کو کھانا شانا لاؤ اونا بریانی لالی چول شول ایٹما مختلف رکھ لیاں تو کہیں دے شروع کرو کہیں دے کی شروع کی کریئے نا لائے کی جنا نو اے نہیں پتا ہے نا کر پکایا کی اے نا دے کر پکا کی میں کہا جی اے سیال کوٹی نے چولا نو پسند کر دینے اے انہوں ہی روٹی گئے اے پھر بابیانوں تے چول منا مہت نہیں کرنے میں کہا جی اے تو لے انہیں چاٹ لاگے جانا ہے جو ہے دو لک میں لالی یہ تے تو رہیے پھر کھتے اوٹل دے بے جانا وہ پھر شروع کی تے تے اللہ دے کرنا ایسا ہے کہ چولنا انہوں چولا نو کی پتا کون ہے اوہ نا اتھے کندر نو چلا گیا اے راتی میرے نل بھی ہوئے ایک جگہ مچھلی کانٹ ہے تو کندہ ہے نو اندر نو ٹور گیا بیٹی نے کہا بابا آئیدر وہ کانٹا ہے میں آتھو تمہاراں اور اگے ٹور جائے میں ادھا ادھا کتا ہو پھر آخر تھی انہیں اگے ہو کے ادھاں کر کے تے اس طرح کڑے آئے سیم یہ کنڈیشن تھی سیالکوٹ میں میں نے کہا سرکار شاہ خانچ بول بول عدب سے بولنا انہیں ایدہ آتو تمہارے ہو رہ کے ٹور گیا پھر ایدہ کٹن بھی کوشش کیتی اگے ہو کے ایک مرید نے ایدہ کر کے پاڑ کے تے تھلو پاڑ کے تے دیتا حضور ارون نکل گیا پسونیاں جنہوں کے داڑی چپسیاں کنڈا یا چول نہیں دے سنڈیاں انہوں پیچھے لمیاں لٹا دے یہ تیرا رب جانتا ہے تیرے پچھلے کیا تھے آدم تک کون ہے حالات کیا تھے زندگی کیا تھے پڑے کتنے تھے یا پڑ کتنے تھے تیرے کل اولاد ہوگی نہیں ہوگی کتنے آئیں گے قیامت تک تیری نسلیں تیرے اگلے پچھلوں کو جاننے والا صرف اللہ یہ دندہ کو لے آدھ ہوگی تو آڑی ساڑی لڑائی نہیں ہے لے آکے دینا تو آڑا کام ہے نمبر نوٹ کرنا جی تو بے شک کا دس سن آجے ایک دفعہ زندگی چھے میں نا سلام والی سا تیرے ساتھی ان کو کیا کے آر ہو گا ہے کہنج جی ایسا میں کیا نمبر جیتے تھے تھوڑا بہت اگے پچھے ہو جیتے رجگی ہے نوٹ کر رہے ہو تھوڑا بہت اگے پچھے ہو جیتے رجگی ہے دور کا تاں باد کی کاٹ کی اہمیں آٹھے دے چکر چپایا جے جے بندہ وی پڑ لے تکی ہے رجگی خیر دلائل دیتے تھے میں اینڈ تے نمبر دیتا میں آکے پاس یہ نمبر جیتے اگر تو انوید جواب اللہ پہ جانتا ہے میں انوید ایک دفعہ فون ضرور کرے آجا میں یہاں مانگا سر سننڈے ہو یا کی میں آن دی ریکارڈ نمبر لکھوایا 0304 25 795 795 پاہ جی سننڈے ہو 700 نمبر سی میرا 700 ستان ہے انوید جواب لبا نمبر مارن او اگو ایک بی بی چکے کیاڑا پروفیسر کیاڑا پروفیسر عبدرزاک ساجد فیصلہ بات دو اے بار بار خون کرن مختلف نمبران تو جنہیں جنہیں کیسٹ سنی سی اوہ شروع ہوئے اگو بی بی کٹے گالا آخر اوکھے سوکے ہوگے کی تو نمبر لبیوں نے کہیں دے ساڑھے نا کی کی تھی جی میں کہ کی رہا ہے کہیں دے جی تو اسی رونگ نمبر دے دیتا میں کہا دو دے ہی فرق پہ 80 کیڑا کیا تھے دو دے ہی سی نا اوہ ایک نمبر اگے پیچھے ہو جائے صفر دی جگہ تے ایک ایک دی جگہ تے دو دو دی جگہ تے نو ڈس ہرہ جی کی یہ اٹھے تو لے کے ایک نمبر دا فرق پہوے تے آسمانہ تک ڈیلنی کل ہو واللہ آہد ساتھ ذرا دو نو اٹھے نہیں ہوں کام جانا ساتھ تین نو گال نہیں مڑھنے ساتھ پانجتن پاک نو ہستیاں پکیزا مگر خود پانجتن پاک نے کنو سا دیا کل ہو واللہ آہد یعلم ما بین عیدیہم وما خلفاں ولا یحیطونا بشئئن من علمی اٹھے گال مکایی پا جائے آیت القرصی بہت لمبی ہے میرا ٹیم چھوٹا ہے میں آلے حضور دی بھی گال کرنی ہے تھوڑی جی مرشدہ دی بھی اٹھے گال کریے جنو سارے علمانہ علمو وینا انو سایدہ کر دی حضور کو لیک بڑی پجی پجی آئیت بڑی جائی سی جن ایک نہ سک دی سی تیز تیزی آئی اٹھائی ماں پا رہا ہے اب بندنل کر لڑائی ہو جائے نا تو پچ مسیح تے مولوی نو فتوہ پوچھنی ہونے کر جا کے کہتا انہیں کہا کہ انہیں کچھ انتو رہ گئی ہیں انتو میری معاورگی لگن لگ پئی ہیں انت علیہ قد ظہری امی انہیں ایک لفظ بولے اسی دی حضور کو لائے حضور آئے ایک مسئلہ بان گیا دہا حال دسنا جائے علم ہوئے تو بندہ داستا ہے کے نہیں کی خیال مہنو جو علم ہے کہ بزرگا نے پائی ہے افغانی ٹوپی تو مہنو کو پوچھے تو میں دس آنگا نا کی خیال مہنو اگر پا جیدہ نا کو پوچھے مہنو نہیں آنگا تو میں کیوں کم آنگا بھئی میں پوچھ کے دس ہوں پوچھ کے دس ہوں جیدہ آنگا کوئی مہنو پوچھے میں دس ہی جاؤں حضور کو لائی تو کہن لگی ہے ذرا دسیا جو مسئلہ کی ہے حضور کہیں دے مہنو نہیں پتا مہنو بھئی آئے گی دے دس ہوں پوچھ کے دس ہوں ہم دا جیدہ مولوی کنے لائے بڑھی یہ گیار من جا ماں امام مالک کو کٹھو ٹورے سے پہن توں چالیس سوالوں کا پرچہ لے کے چھتیس سوالوں کے جواب میں امام مالک نے کہا لادری مجھے نہیں پتا پریشان ہو گیا جنہ نے پیجیا تو اڈکولی پیجیا میں غلط ایڈریس تیت نہیں آگیا تو اسی ہمام مالک جائے کہن لگے ہاں تکہیں دے میں قوم نو کی دس ہوں کہن دے جا کے دس ہی انس دے پتر مالک نے اکھیا ہے لا عدری مہنو نہیں پتا حضور نے کیا بولا مجھے نہیں پتا وہی آئے گی تو بتاؤں گا بی 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 بڑی حرام کہن لگی امرجنسی ہے جتو انہو نہیں پتا دے پھر کنوں بتا تو انہو نہیں پتا دے کنوں بتا وہ لڑی جان دی ہے جلدی دس ہو امرجنسی جو مریض کھڑے آئے تاکہ ڈاکٹر کھوے میں انہو پتا ہی نہیں انہو کی ہوئے انہو ٹیکہ کھڑا لگا ہے تو سی ہی دے ہوتے کوش نہ کوش کرو گے مدینہ یونیورسٹی رو ٹیدہ ٹیم پوکھ لگی تو میں میسے دے اندر ٹور گئے لاور دیکھ کاری صاحب نے انہاں نے آنکہ میرا آespڑ جا تھا کیا دے SDKR امرجنسی یہ باہ رہا میں کیا پوک باہ لگی نہیں لہے بھیک میں انہو لیا گئے اپنے ہوتے ہوسٹل کہ انہو کتابیں رکھر رکھی ہوئی јائیں کہ انہو فرج انہو بیکی میں کہیا پی وہ آخے کولنگ نہیں کرندی تو میں کہیں میں کی کران کہ انہو میں سنیا تو بی اے کیتا ہے تو انہو بڑا تو بی اے کیتا ہے اون میں آگیا یہر بی اے کیتا ہے لیکن میں فری جانگا کام تو نہیں سکھیا لیا تو بی ایتہ ہی کر لیا تنوے بھی کام نہیں ہوں گا بی بی کہنٹ یہ نبی بان گئے ہو تو انوے بھی نہیں پتا وہ علم غیب جاندے ہو تو انوے بھی نہیں پتا حضور کہیں دے نے یا ایوہن نبی یومینو میرے رب نے وحیدہ علم دین والا کیا غیب آلا نہیں مسئلہ ہوئے سیدھے کہ نہیں وَلَا يُحِي تُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِ اِلَّا بِمَا شَا تیرا رب جتنا علم دے دے اتنا پتا ساری دنیا مل کر کے تیرے رب کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی ایک بابا جی لے آدھو جڑے پہنچے ہو تو جتے بھی کہو کہ میں پہنچا گا انشاءاللہ گالہ ہی نہیں کرنی جی صرف چھوٹی جی میں کچھ پڑھا گا تو بابا جی نو دسنا جے کہ ایدہ جواب دے دے صرف سمجھ کے موقع تو میں کیا کیا میں اہمینی اتھے تک آیا سوالہ کا زیری سوالہ کا بات نہیں کہنا بہت سوکھائے تیونا دے بوئے تے بینا بہت سوکھائے خیر بابا جی سن میں پشاور علی سہر تو بڑے بزرگ سفید ریش سپن جمع ہوتے کے مسجد علاقہ ادھروں پرلی سہر تو انگر تو ملے ہونا نا لے لیکس لے کوئی تو کہنے لگے پوتھ تو جو پوچھنے ہی پوچھ بابے نو سارا پتا جو پوچھنے ہی پوچھ میں پوچھے آپ وہ جملے میں حالے تک نہیں پھولے میں کہا جی میں نے ایک عبارت دا ترجمہ نہیں ہوں دا تُسی ہو کر کے دینا ہے لج بلیندہ اندر وڑ دے تے بودھا نہ دے میں تُو ڈر دے تے ڈیٹ پھولیندہ کوٹھے چڑھ دے تے ڈاندے اُتو نک دے بار واہ ووہ چندرہ بودھن یار نیوی کیتا تُو نیروار ہم نہیں جانتا آپ کون سا بولی بول رہا ہے تیرا رب گھو گیا نہیں ہے رمضان سمجھے اوہ دیکھ نہ سکنے والوں کو خواب دکھانے والا وہ بول نہ سکنے والوں کو سب کچھ دینے والا وہ تیرے من میں ابھی مراد آئی نہیں رب نے اُت سے پہلے پوری کی نہیں ایسے رب کو چھوڑ کے کہیں اور جا رہے ہو جینمن ایک نمبر دکھا رہا ہوں ایسا مل جائے مجھے بتانا میں آج ہوں گا نہ ملے ایک دفعہ بھی قدی نہیں ہے پیپا بھی ہو جائے ساتھ ایک ہلت اگلے نہیں ساں بھی جانتا ہے آئیے ذرا حضور ارال ٹوریہ میں علیہ غالت ہے کہ بہت کرنی سی لیکن اپنا ہمی ٹائم بیکڑا میرے علماء بھی تشریف فرمانے سانونا حضور ارطو سونا کوئی لبہ ہی نہیں میں پوری دنیا کو میجے تے ویکھی جے تے مینوں حضور ارطو ود کے میں لفظ حضور جان کے بولنڈے آجے حاضر ناظر میں نا تے ویکھو پھر جے ویکھانا لی آکھ ساڑی نہیں تو توسری ویکھو کی ویکھانا لیے فیصلہ بات دیکھ شاعر گزرے نے تے حضور ارطو دیاں زلفان جدو آپ کنگی نسی نہ کر دے تو کنڈل پہ جان دے سی چلے بن جان دے سی سیدہ ایشہ فرما دیاں جی دو کنگی کر دے سی تو پھر آپ کدھی میڈیاں بڑھا کے تھلوں دی کنہ دے دو تو کدھی اتھوں دی کدھی درمیان چو مانگ تو کدھی کنہ تک تو کدھی موڈیاں تک اے او زلفان سی جنہاں نو ویکھن ہر دن تو باد را آتا ہوں دی سی بڑھیاں بڑھیاں نے تشبیعہ دیتی ہیں انہیں واللیل دی زلف والا واللیل جمی نہیں جو حسن رب نے میرے محبوب کی زلفوں میں ڈال دیا ہے سوال اتنا ہے یا اس سے حسین زلفیں لا کے دے دے اگر تجھے مل جائیں میں تیرا بنتے ہو وفادار وفا کر کے دکھاؤ کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور پتہ اسی ہوتے جا کے ٹینڈ کیوں گرائی دی ہے بارہ چودہ پندرہ وی لکھ دی ٹینڈ عمرید اسستے تو سستہ پہ کئی تے ڈیڑھ دو لکھ دی ٹینڈ کیونکہ اے تھے حضور دا اسوائے اسی کہ وال جنہیں مرضی قیمتی نے وقت دے نبی دینے میں رب دے رستج قربان پھر عمر آئے اگے ٹرو اے نوالا نالا بھی نال جڑے ہیں اے حضور نے قدیمی قدیمی اس دور جو بلیٹ بھی ہوں دا سی اس طرح بھی ہوں دا سی چونہ بھی ہوں دا سی جنہوں لاکھیں نا جڑی پیسٹ لاکھیں سوا بھی ہوں دی سی جنہیں بڑا کش جیڑا رب عورتان دے چیرے تے وال نہیں اگن دیں دا اگر داڑی دیوال ہوں دے عورتان دے تے سونے دے چیرے تے نہ اگ دے ساری دنیا نے دعویٰ کر آئے میں اپنے وہابیوں کو بھی بیچ میں لے کے بیٹھا ہوں جوانوں کو بھی اور جاؤ ساری دنیا دل فدا کرتے رہے محبوب محبوب کہتے رہے عاشق بن کے بیٹھے لیکن کبھی محبت میں اور اتباہ میں پتا کرا کہ سکھ نے داڑی کیوں رکھی ہے بابے گرو کو لے اس طرح کونی سی جنگل جو ٹور گیا تھے بلیڈ بھی کونی سی بابے نوال سارے چھاڑتے سکھانے کیا سارے چھاڑتے سانو تے حضور نے چھ دفع کیا اترک اللہا واف اللہا ارک اللہا ارج اللہا وفر اللہا قطر اللہا اسی کتے پہنچے یہاں اے دے چیتے اختلاف نہیں کسے مسلک دا سارے مسلکان دے نزدیک داڑی فرض ہے یا کم از کم سننا دے سونے ہو اتھے کتھے جاؤ گے مقابلہ ہے حسن جی زنانیاں نو جتوا کے کہیں دے جے فلانی میں سیونی ورس تے فلانا اوٹھا دا مقابلہ کرا دین دے ہو جیڑا مدینے چے رب نے مقابلہ ہے حسن کروایا سی تے حضرت جابر نو جاج بنایا سی آسمان دا چند مقابلہ اسی چود میرات دا سی تے زمین دے چند فیصلہ جیتے یا سی مقابلہ جیتے یا سی کہ نہیں تے حسنان دا چند کلین شہوے دنیا اللہ تے دے نالی سی تے ان میں ناصر مدنی صاحب اللہ جملہ نہیں بولتا کہیں دے نے بندے دو ہی کامیاب نے یا رابدہ بندہ یا بڑی دا بندہ پتہ نہیں کہا دے بندے بن گئے ہیں داڑی نہیں ہونای ویانی ہونا داڑی نہیں ہوئی کاروبار نہیں ہونا داڑی نہیں ہوئی سفر نہیں ہونا پھر پیمبر کا کلمہ کس لیے پڑھ رہا ہے محمد سے بڑھ کے کوئی قابل تریف چیرہ لہ دے کوئی حسن والا لہ دے میں تیرا نہ ملے تو دعوت نہیں وہاں بھی ہو جا دعوت یہ ہے کہ جس حضور اور جس مرشد سے بڑا حسین کوئی نہیں ہونا بھرگا ہو جا تھوڑا گٹو ریئے میرے مصطفیٰ دی زبان چھو پھول کر دے سی پتہ ہے ایک گلاب دا تو دوجہ چمبے دا تیسرا وہ سونے ہو کھول پھول کوئی نہیں سی ہوں دے پھولان دی کی اوقات ہے کہ اتھے تک پہنچڑ میرے حضور بول دے سی جڑے لفظ بندے سی ہو وہی ہوں دے سی اسے حدیث کہتے ہیں آپ جو کرتے تھے حدیث ہوتی تھی جو تولتے تھے حدیث ہوتی تھی جو بولتے تھے حدیث ہوتی تھی ساری دنیا مل جائے ہو لوگو سنو میرے پیمبر کی زبان کا لگا ہوا تھو انگلی پہ لگا کے جناب علی المرتضی کی آنکھوں میں لگا دے تو رب شفا بنا ڈالے تھوکتے تھے انہیں ڈھگے جے کہ صبحان اللہ کی تیوز ایک دفعہ تھوکتے تھے میں تلیاں تھے چوکلیں گا وہ سونے آئے سو زبان چوجڑی حدیث نکلی انہوں کتھے کتھے سوٹے آئی بتا کر تیرے گھر میں اگر ایک بال مصطفیٰ کا مل جائے نہ رکھے گا قسم اللہ اللہ دے کر بیٹھے ہو چوٹنا بولے آجے لڑائیاں سب تو زیادہ آوام محب بھی یہ عاشق بھی یہ المدینہ المدینہ مدینے سے میرے محبوب کی جو آواز سوٹ المرشد کائنات میں پھیلی تھی اِنَّمَ الْعَمَالُ بِنِّيَّاتِ لَا دَرَرَ وَلَا زِرَارِ اوے لوگو وہ آواز وہ حدیث کنی کے رکھیجے سامنے تے جنہ نے سامبی سی ہونا نو کنہ نے سامبی ہے اگے ہزار کتاب بھی رکھ کے بھی ہے کہ مفتی بن جاؤنا ہزار کتاب رکھ کے بھی میرے نبی دے یارہ نے سنن کے عیدہ چولیاں جے سامنے لے ایسے نَذَّرَ اللَّهُمْ رَعَنْ سَمِيَ مَكَالَتِ فَحَفِظَهَا فَوَآَهَا خُمَّ عَدَّاهَا سامیہا ساری دنیا جو مرضی کہلے میرے محبوب کہتے ہیں میرے ایک ایک یاردہ ربچیرہ گلاب دے پھلنا تو ود کے طرح تازہ رکھے جنہ میری گال سونی تو سون کے پڑھی لکھی سینوں پہ لکھی عمل میں لکھی کردار میں لکھی پھر محفوظ کری ہم تک پہنچی جو بھی اس دنیا کا شخص عالم بن کے حدیث پڑھے گا اگر وہ ابی کو اس امام کی سنسلے کے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ماننے والا نہیں ہے اور ان کی جو ہے جیڑے کھانے چوک کے کھلوتے نہیں وہ ساری پیڑے نے تپو کہننگے کلیاں علی یار نے جیڑے کھانے چوک کے لینہ لا کے جیڑے کھوڑی دین تو یار نے پھول تیرے گالچ پاؤنڈے نے وہ پیڑے جنہ تنہوں تھوڑے مارے وہ تیرے یار بان گئے میرے پیمبر کے یاروں کے بغیر اچھا ذرا چھوٹی جی گلدہ سے جی حالِ بیعت مل پیار نہیں تینوں کی نے کہتا پیار نہیں کس نے بولا ہے وہ کہیں دے جیو چادر علی رویت اگر امہ سلامہ نہ ہوتی ان کا گھر نہ ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وہ چادر نہ ہوتی وہ محبت نہ ہوتی بھلایا نہ ہوتا میرے مرشد نے بٹھایا نہ ہوتا ماہ ایک لے کے کوئی اور کھڑا تھا مومنوں کی ماں امہ سلامہ کڑی تھی ان کا بیان نہ ہوتا ان سے بیان اگلا راوی نہ لیتا اس سے اگلا راوی نہ لیتا چلتے چلتے آئی میں محدثین تلق نہ آتی یہ تحریر نہ ہوتی اگر آپ کے پڑھن والا تم ہی عالم نہ ہوں تو کوئی اور بھی نہ ہوں اہلِ بیعت کی پہچان کروائی تو صحابہ نے امہات المومنین نے ان محافظین نے جنہوں نے ستاون برس تلق ان کو کانچا نہ چوبنے دیا چیرے پہ مٹی کی دھول نہ آنے دی انہیں کے خلاف تیرے مرشد کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ سنبھال کہے گا جی تھوک بہت زبردست ہے کہ تُو لبے تو تھوڑا جل باد ہو لیکن حدیث نہیں یہ تو اڈے مولوی ہیں انگلہ نے ٹائیسو سال بعد بڑھائی ہیں اہی تھے گل مکڑ لگی جیت میں جان لگا جی تو انہوں ٹائیسو سال جیڑا ای تھوں ٹائیک سال لگاتار کٹھا اسلام آباد گیا ہوئے وہ بندہ بولے کوئی ہے ہی تھے جڑکٹا اس سالوں نے لگاتار اسلام آبادہ سفر کیتا ہوئے سر جی ایٹی نائن تو لے کے اللہ دے شکر کوئی رات خالی نہیں جیدن پہنڈا نہیں تو بیان کی کرنڈے ہیں صرف اللہ رسول رسول دی توحید تے سنت کالنو لوکی کہن گئے یہ عاشق نہیں آگئے میں جنہا استادہاں کو لپڑے آنے دن رات چو بھی کنٹیجوری نید آجائے نید آجائے باقی یا کال اللہ ہے یا کال الرسول ہے اگر انہا دے میں موضوع دسا محبت میں نا دس سال میں تک کہنی کھا دے کسی وجہ تو تو میں فقہ تے اسلامی فقہ دے اندر میرا تخصصے تے اسلامی لادے اندر تے حصول فقہ چھے دنیا دے ستارہ مذبہ دیاں فقہ کیوں پڑی ہیں کہ ویکہ تا سی یہ کر دے کی نہیں تے ساڑھے لاکیاں چکی ہوں دے جننے بھی علماء نے نہ موضوع پہنچاؤں کے یا بابیاں دی یا انہا دی کرامت یا کوئی ادھر ادھر دی یا گلہ یا بابیاں یا چار گالہ سار جی میرے پیغمبر کے پاس اتنا ٹائم تھا ہی نہیں کہ لوگوں کی گالیاں سنیں یا گالیاں دیں یا گالیوں کا جواب گالیوں میں دیں گندگین گندگین الحضور نے نہیں تو تا میرے مرشب جنہیں جو کہا انہیں کیا ٹھیک ہے خیر قصہ مختصر کہیں دے جی حدیث ٹائی سو سال بعد ہی کہیں دے ٹائی تو تین سو آو جی میں تو ٹائی تو تین سو سال وہ خونڈ لگا میں انہوں ویکھن ڈے سامنے بولیا میں ہونہ مڑ کا میں انہوں نہیں آیا بولن میں آجڑیا مڑ کا میں انہوں ٹائی سو سال بعد آوے ٹائی سو سال بعد کو جمن علا لکھے کہ پروفیسر نے تقریر کیتی سی میں اوہ دوں دی ویڈیو بچی یہ میں دیکھے آئے وہ میرا مڑ کا اوہ دوں دا ہوئے گھٹا ہی سو سال بعد آلہ یا انہوں دا تازہ نال ہے بول دے نہیں جی سر میں وہ خونڈ لگا آہ قرآن تیا حدیث انہوں کھولو جتو کھول سکتے کوئی ایک بزرگ جوان بچہ جتو کھولنا چاہتے کھولو میں تو انہوں نال حدیث ٹور دی بخامہ اس سے پہلا پہلی بھئی کیسی اکرا جبریل نے کیا کہ پڑو آپ چھوپ رہے ہیں یا کچھ کیا ہے جو کیا ہے نا وہ حدیث اکرا قرآن ہے تین دفعہ کیا اکرا تو تین دفعہ کیا ماں نہ بکار ان تین ترجمہ کیتے علماء نے پہلا میں پڑھے آیا نہیں دوجہ میں پڑھا نالا نہیں تتیجہ میں پڑھ کے کرنا بھی کی ہے کہ قوم ہی آنا پڑھے ایک مولوی صاحب جو بچوپاڑا ہوں گے تو قوم نے تو مزاق کرنا ہی کرنا ہے اچھا پڑھنا پہ آکے نہیں پڑھے آیا پڑھو پان جاتاں دے دیں نال میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا گھر میں بتانا زملونی زملونی ادھر قرآن اتر رہا ادھر حدیث بن رہی ہے اسے بھی زیادہ قریب کر کے دکھاؤں اللہ نے کہا یایوہ المزمل ماشاءاللہ کالی پگڑی ہے انہا بن نہیں ہے ہاں جی ہاں آ سفید بن نہیں ہے تشریف رکھو آ بزرگ بیٹھے نے نظر آئے جے دسند ہے نا پگڑی آ لینے جنہوں واج پوے وہ کان کھڑے کر لیندہ کی نہیں خود بھی کھلو جلدہ اللہ نے کہا یایوہ المزمل تم محبوب کہیں دے اللہ کسے نے چادر لئی ہو کوئی ہو کملی اللہ ہو کسے نے کمبل لیا ہوئے گا رضایی لینہ اللہ کوئی ہو لیا آپ کسے دہو ہو اچھا اللہ جی میں انہوں آکھا جا جی ادھر یایوہ المزمل او سے بھی چادر لئے گئی اللہ نے کیا کم محبوب کھڑے ہو گئے کم جیڑا جی قرآن جیتے آپ دا کھلونا حدیث یایوہ المدصر قرآن ہے کمبلی اتار دینا یہ حدیث ہے فَأَنْزِرْ قَوْمَنُوْ دْرَاؤُ آپ صفاتے چڑ گئے تو قومنو ساتھ کیا کیا جی میں کم آ پیچھے لشکر آنڈے آڈرائیا یہ حدیث جی اگے کیئے وَرَبَّا کَا فَقَبِّرَ تیرا راب وَبَدْا ہے پر تُو سی وَبَدْا کر کے وَقَاؤو تو فیر بڑی گالہ کی گیا اچھا سی جڈے کہ گئے ہیں تریف اللہ نے بھی پسندے اس لئے اللہ نے قرآن دا آغاز ہی ایسی آئیتو کتا الحمدو کر تریف شعبہ سے تریف باندھی ہے فطرت اللہ اللہ تیفتر الناس علیہ تریف آنسانوں بھی چنگیاں لگے دییاں لیکن حضرت عبقر رضی اللہ تعالیٰ نے جار کے کہہ دیں دیں اللہ جو کچھ گینڈ ہیں نا یہ جو میرے بارے اس نے زن رکھ دیں نا اللہ میرے اس تو چنگا بنا دیں کہیں دیں سی تریفت سارے انو نمبردار صاحب عارف صاحب کی تھے نا آنا تو اڈینالہ لے پینڈ دیں نا نمبردار نا اور میں نا دے چار پانچ تارف کراما انہ انو ہی چنگا لگو پینڈالہ انو ہی لگو جیدو کال نو تذکرہ قوم نو ہی چنگا لگ دیں اللہ کہیں دیں نا میں وڈہاتی ہے گئی ہیں صاحب تو لیکن اپنی قوم جو وڈہ کر کے تو من کے تو منامیں تو گال فیر ہے میرے معبوب چڑے صفہ پہ اوہ جنہیں تین سو ساٹھ سی تلے کر کے نا تو فیرہ کیا قولو لا الہ الا اللہ تفلے ہوئے لوگو سنو یہ تین سو ساٹھ بیکار کے جھوٹے دو نمبر یہ لات منات عزہ حبل ود سوا یغوس یعوک نصر نائل قولو اللہ سن رہے جائے اوہ کوئی کنی گل پائیے یہ کہنا نہ قولو لا الہ الا اللہ یہ حدیث اتہائی سو سال بعد بننڈی ہے یا اسے والے نال چلنڈی ہے پڑو قرآن کی تمہیں الحمدللہ رب العالمین ادھر کہا تعریف کر ساری تعریفیں اللہ کی پیمبر نے آنکھ کھولی تو تعریف اللہ کی واش روم گئے تو تعریف اللہ کی باہر نکلے تو تعریف اللہ کی وضو کیا تو نام اللہ کا وضو کر کے اٹھے تو تعریف اللہ کی گھر سے نکلے تعریف اللہ کی مسجد میں داخل ہوئے تعریف اللہ کی قیام کرا تعریف اللہ کی چکنٹ با سکنٹ ساتھ ساتھ کوئی قرآن کی یہ قیت ایسی نہیں ہے جس کے ساتھ رسول اللہ سلم کی روایت نہیں چل رہی ہے درائیت نہیں چل رہی ہے ایسے نہیں سیدہ نے کہہ دیا تھا قرآن نہیں جے پڑے آئی میرے مصطفیٰ دی سیرت ایسی کچھ کائنات میں سیرت لا دے ایسا حسن و جمال لا دے میرے محبوب جیسے کسی کے لب لا دے آنکھ جیسے آنکھ لا دے سینے جیسے سینہ لا دے تے موڑے آجائے موڑے تے یا سلام آ گردن میں پڑھن بیاس ہاں تیسے آبا نے لکھیا کہ حضور دی گردن ایدہ سی جی میں کسے سنا رہے نے نا چاندی لے کے ٹالی ہوئے تے وچ ہو دیچنا سونے دیاں لہرہ پا دیتیاں ہون تے ایدہ میں چے رگھاں چال دیاں سی تے ایڈی خوبصورت تے حسین و جمیل سی میں پوچھے آو پائی حضور دی گردن ایڈی سونی سی تے کیتا کی سی زمانے میں توک پڑے ہوئے اتار دیئے سنگل پڑے ہوئے اتار دیئے گھونگے پڑے ہوئے اتار دیئے ٹل پڑے ہوئے اتار دیئے اگلال پڑے ہوئے اتار دیئے رسیاں بدیوں ہی اتار دی بلال گرفتار ہو کے گلے میں رسی بند کے غلام بن کے آیا میرے مرشد نے کا چھوٹا سا گناہ ہو جائے فتحریر و رکابہ گردن آزاد کر دو رسیاں چھوڑ دو تڑوا دو لوگوں کے دروں سے اٹھا کے ان گردنوں کو ایک اللہ کے در پر لاکے جھکا دو آسی میرے مرشد دی گردن تے آسی گردن دا کام تے ایتھے مرشد نے کا من اللہ کا تمیمتا فقداشرہ جن نے گردن دے ویچ تویز پا کے تا گنل لٹکایا مشرق ہو کے مرے گا مشرق میرا نہیں اگر توبہ نہیں کردہ اگر بات یہی ہوتی تویز ضروری ہوتے میراج پہ گئے ہوئے تھے دھاگے سارے آ جاتے وہاں سے تاویز آ جاتے جنتی لولو مرجان آ جاتے وہاں کی کسطوری آ جاتی سونے اور چاندی آ جاتے فرشتے مڑ کر کے حسن و حسین کے گلوں میں ڈال دیتے میرے پہیمبر کے نوازوں میں اور میرے محبوب کے چاہیے دھا تویز پایا گردنے آزاد کروائیں کے نہیں نہیں سجے کوئی تاگا میرے حضور دی گردنچے میرے مرشد دی گردنچے نہ کسے چپو آیا سی ٹالوی لائے تاگےوی لائے اگلالوی سعیروی چوٹےوی سجے خبے رسیاں بھی کٹا کے تے توسی میں پھر پائی پھر یہ تے پھر حضور ارنو چمندہ بنتے ہو وفادار وفا کر کے دکھاؤ کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور سب کو دعوت ہے یہ کیوں مسئل کی جنگ نہیں کلمہ سب نے پڑھا ہے سب سے حسین میرا مرشد اور سب سے بڑا میرا اللہ اے نہ دو تو ود کے کسے ان کو لب جاوے آ فیصل آباد کھڑا میں حاضر ہو جانا جگہ توسی بکھوڑی یہ نہ لبے تو پا جی نہ کوئی چیلنج جے تو نہ کوئی مناظرہ جے نہ کوئی آر جیدہ چکر جے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اقول قولی هذا وآخر دعوانان الحمدللہ